بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ نومبر کو این اے ٹو فٹی نائن پہ دوبارہ الیکشن ہوئے اور پہلے سے زیادہ وہاں کے عوام نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ترناؤٹ کا پوری میڈیا کی توصل پوری قوم نے دیکھا مگر بچھلے ڈیڑھ سال کے عرصے میں ہم نے اپنے کوالیشن پارٹنرز کو بلوچستان کے صورتحال سے آگاہ کیا جس پہ آج دوسری دفعہ حلف لینے کے بعد میں نے کچھ چیزیں ہاؤس کے سامنے رکھی اور ظاہرہ ہاؤس کے سامنے اور سارے ممبرز اور پورے قوم نے دیکھی دیکھیں بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ آئی ڈی پیز کا ہے مکران سے خاران سے طربت سے ماشکے نوشکی خوزدار پشتون ایریاز ہیں کوئٹہ سے سبی ناصیر آباد اور ڈیرہ بکتی سے کسی علاقے سے کم کسی سے زیادہ اب بکتی آئی ڈی پیز جو کہ ریکنائزد ہیں جس کا اکثر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کا سابقہ چیف جسٹس کے دور میں بڑا ذکر ہوا جس کی تعداد ڈیڑھ لاکھے قریب ہے پچھلے چودہ سال کے طویل عرصے سے بھوکٹی مہاجرین دیرہ بھوکٹی نہ جا سکے اپنا قیمتی ووٹ استعمال نہ کر سکے آپ دیکھئے کہ دوہزار پانچ کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں وہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکے تھا وہ بلدیاتی تھے یا جنرل قومی اسیملی کی الیکشن تھے یا سوبائی تو ایک پاکستانی ہونے کے حیثیت سے ان لوگوں کا بلوچستان کی جتنے بھی شہری بہت شمول بکٹی آئی ڈی پیز ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکیں آئین اس کی زمانہ دیتا ہے اور فیڈری گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فور فل بلوچستان کے تمام آئی ڈی پیز کو اپنے گھر لے جانے میں اپنی مدد کرے اور کیونکہ آگے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ماضی میں جو ہو گیا اس طرح وہ الیکشنز میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکے مگر اب سے کچھ عرصے کے بعد افوائیں ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو کم سے کم ہمارا مطالبہ ہے موجودہ سنٹرل گورنمنٹ سے کہ وہ ان اس آنے والے الیکشنز سے تو انہیں محروم نہ کریں ان کا پورا رائٹ ہے پورے بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ جو بیسک میڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جاری ہیں جیسے پانی صحت سکولز روڈ نیٹ ورک تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس پہ بھی غور کرے جیسے کہ بلوچستان کے سیندک کے شکل میں ریکوڈک کے شکل میں دوسری مادنیات کے شکل میں اس میں آپ جانتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی اتنا کوئی خاص بڑا شیئر نہیں دیا جارا اس میں مزید فرانسپرنسی لائی جائے جس میں فیڈل گورنمنٹ کو بھی وہ حصہ ملنا چاہیے جو نہیں مل رہا اور بلوچستان کو بھی اس کا حقیقی حصہ ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم میری اپنی پونسی ٹوینسی جو پاکستان کی سب سے بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے چار دلوں سے بھی بڑا ہلکا ہے یہ اور پاپولیشن رائز بھی سب سے بڑا ادھر درجہ حرارت جیسے سبی ہے پچاس لگری سے زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں اس سرد موسم میں بھی بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیٹنگ ہے وہاں لوگوں کے چیویلز بند پڑے ہیں فصلیں سوک رہی ہیں لوگوں کا ذریعہ ماش یہ ہے موکریاں تو سب کے پاس نہیں ہیں گیشتر علاقے میں گیس جو جل رہی ہے وہ بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بکٹی کی ہے مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بلوچستان بشمول خود ڈیرہ بکٹی کے لوگ لکڑی جلانے پہ مجبور ہیں ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز رائٹس دیے جائیں جس کی زمانت کانسٹیوشن پاکستان خود دیتی ہے اور اس کے علاوہ آئل این گیس کمپنیز لوگوں کو وہاں روزگار نہیں دیتے ہیں کسی کا والد ریٹائر ہوتا ہے کچھ پوت ہو جاتا ہے تو لوہ ہے کہ اس کے بچے کو وہاں روزگار دی جائے او جی ڈی سی کا ایک پینڈنگ کیس تھا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا ہے اور چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیریکشن تھی کہ ان کو نوکری پہ اٹھایا جائے کورٹ سابقہ ایم ڈی نے کیا ابھی نیا ایم ڈی ہے ہمارا حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان آئل این گیس کمپنیز کو بلا کے کورٹ کی فیصلوں کا احترام کریں اور لوگوں کو وہ روزگار دی جائیں اسی طرح آئل این گیس کمپنی انہیں قرائے پہ وہاں زمینیں لی ہوئی ہیں ان کا قرائے آدھا نہیں کرتے او جی ڈی سی ایل ایک لینڈ مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے یہ غیر آئینی ہے کہ کئی سال سے وہ گیس وہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں مگر زمین کا قرائے جو کہ پچاس ہزار روپے ایکڑ بنتی ہے آباد اور تھوڑا اوپر یا نیچے ہوگا اور غیر آباد کوئی اٹھتیس ہزار کے قریب بنتی ہے جس میں بھوکٹی قبائل کی بھی زمین ہے مختلف شاخوں کی اور ہمارے اپنی بھی زمینیں ہیں جس کا بارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی پیمنٹس نہیں کریں گے جس کے لیے وزیر آزم پاکستان سے بھی بات کی گئی اور یہاں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ڈیفنس منسٹر ڈیپٹی سپیکر جانگی ترین صاحب ارباب صاحب اور ایک دو اور میمبران شامل تھے مگر تین چار نشست ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ایسی یقین دہانی آن گراؤن نہیں کرا سکے وہاں کے مقامی لوگوں کو اسی طرح آئی ڈی پیز کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی نادرہ کو بتایا سیفران کو بتایا کہ جی آپ ان کے ریکارڈ ان کو آن ریکارڈ لیایں اور دیکھیں کہ آئی ڈی پیز کتنی تعداد کہاں پہ ہے کتنی کہاں پہ ہے ڈیڑھ سال میں ابھی تک ان سے ریکارڈ نہیں بنا دیکھیں ہر پاکستانی کا حق ہے آج میں نے اسیملی فلور پہ یہ بات کی ہے میں ان سے دوبارہ ملوں گا جن لوگوں نے مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کے مجھے اس ایوان میں پہنچائے مجھ پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان سے بھی پوری قوم کو باخبر کروں اور آگاہ کروں اگر حکومت وقت اس میں لوگوں کی بنیادی چیزوں کو ایڈریس نہ کر پائی تو مجبوراں ہم اپنی جماعت کے ساتھ دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کر کے سپریم کورٹ اور پاکستان کا دروازہ کھٹ کر آئیں گے بطور مجبوری اور ہم کیا کریں اور اس کے علاوہ پہلے تو یہ چند چیزیں ہم نے ایڈریس کی ہیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد مزید چیزیں اس پہ بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو آگاہ کریں گے اور آپ کے ترو پورے قوم کو آگاہ کریں گے مبنیطرہ تو آپ نے بتاہیے پارٹیان ہیں بھی یہ مبنیطرہazi کی بات نتی ہے بلوکی کمت نے بھی تبدیلی کی بات آتی ہے جو بندیل آجات ہیں پارٹی کے لوگ ہیں وہ ناخش ہیں اگر وہاں گا کوئی تبدیلی کی بات جنٹی ہے تو آپ اس تبدیلی کے پڈ کریں گے بلوکی کم دیکھیں فیل وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ یہ بات اتنی مچور ہے جیسے سنٹرل گورنمنٹ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جیسے میں اندر آ رہا تھا تو سنٹرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہی جا رہی تھی اسی طرح ہم بلوستان حکومت کے لیے بھی اجلال میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی مچورٹی ہے اس میں بلوستان سے آپ کا تعلق ہے ماندیان سے مالا مال آپ کا راگ ہے پوری دنیا جمعہ آپ کی بلوستان کی میں خود گھونکا رہا ہے بلوستان کی لوگوں کو تفہل ہے شدید ترین پس ماندی ہے جیسے کے لیے آپ اس امت کا بھی ساتھ ہیں تو ہم لیے کیا ایک دماز کہنے کیا آپ ان سے کہنے کیا ہوتا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حق دار کو اپنا حق ملنا چاہیے بلوستان سے جو گیس نکلتی ہے آپ اس کی بھی اونڈاکیمنٹ پرائز دیکھ لیں سندو پنجاب سے جو گیس نکلتی ہے اس کی بھی آپ قیمت دیکھ لیں سندھ اور پنجاب پنجاب بھی ہمارا بھائی سندھ بھی ہمارا بھائی ظاہر ہے ہم ساری یونائٹڈ ہیں اور ظاہر ہے ایک قوم کی صورت پاکستان ہے ہم کسی پہ اختلاف نہیں رکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی خدا رہا بلوستان کو دی اپنا بھائی تسلیم کریں بلوستان کو بھی آپ ان کا حق دیں بلوستان اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا بلوستان اورنج ٹرین نہیں مانگتا بلوستان پور لینڈ ہائی ویز نہیں مانگتا ہمارے لوگ صحت کی سہولیات مانگتے ہیں صاف پینے کا پانی مانگتے ہیں بلوستان کی جو شیئر بجلی ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ پوری نہیں دے رہی اس سے کئی زیادہ بجلی ہم پریڈیوز کر کے نیشنل گریڈ کو دیتے ہیں دیکھئے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں ایک نوجوان بچہ موٹر بائک پہ جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اس لے پوکے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہیڈ انجریز ہوتی ہیں یقین کیجئے وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ جاتا ہے لوس اف بلڈ کی وجہ سے اور کوئی بات نہیں ہے دوسری جانب ہمارے ساتھ ہی رحیمیر خان لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی کشمور لگتا ہے اس طرف آگے جکمہ باد لگتا ہے آگے جائیں ڈی جی خان لگتا ہے وہاں ایک ہی زلے میں کئی درجنوں ہسپتال ہیں دیکھیں آئین پاکستان زمانت دیتی ہے ہر پاکستانی شہری کی کہ اس کو بیسک نیڈز دی جائیں ہم اب شازین مکتی کی بات نہیں ہے جمہوری بطن پارٹی کی بات نہیں ہے بات بلوچستان کے عوام کی ہے بات پاکستانی عوام کی ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم انشاءاللہ وہ کچھ کریں گے جو ماضی میں کسی نے نہیں کیا تو میری چند گزارشات ہیں کہ یہ بکٹی مہاجرین کہاں جائیں یہ خاران کی آئی ڈی پیز کہاں جائیں یوب کے آئی ڈی پیز کہاں جائیں کوئٹا درپت آواران گوادر جس گوادر وہ پوری دنیا جانتی ہے اس گوادر کے مہاجرین کراچی میں بیلچے بیلچے کا کام کرتے ہیں دیکھئے جناب اپنے گھر میں رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے آپ ایک وقت روٹی کھائیں نہ کھائیں کم سے کم اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے شکریہ